اس قدر متصب جج ہمائیوں دلاور سے زیادہ میں نے پچاس سال کی وقالت میں نہیں دے اس نے جس طرح کی پروپوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ آ جاؤ اور اگر آپ نہیں آؤ جا پھر جو دیفنس ویٹنسز کس کانون کی پرویجن کے دائج وہ مسترد کر سکتا ہے یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے وہ کس پروسیکیوشن کو بھی کہتا تمہارے چار گواہ دو گواہ نہیں میں لیتا دو گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں وہ اس کو بھی کہتا ہے یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بین ازیر بھٹو کے مقدمے میں یہی سپریم کورٹ میں جہاں گیری صاحب چیف جیسٹس تھے اور افتخار محمد چودری بھی ان کے ساتھ تھے وہ اس میں بھی یہی شریف برادران تھے ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا بقائدہ حکم دیا تھا جج کو ججی کو فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پروپٹی کانفیسکیٹ کرو اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائیس فلوٹنگ on the surface of the record یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائیس is floating on the surface of the record ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے پکھیر کے سپریم کورٹ یا آئی کورٹ ٹھینکے گی اتا تارہ نہ اس میں کمپلینٹ ہے نہ اس میں وٹنس ہے نہ یہ گورنمنٹ کا کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ ہے کیا اتا تارہ صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں کیا ان کی آشیرباد سے یہ کمپلینٹ فائل ہوئی ہے یہاں سے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی اور حکومتی بدنیتی سامنے نظر آگئی ہے کہ ہر تاریخ پہ اپنا جتھا لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے کورٹ کو پرسویٹ کرنے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بات آج جو میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے میں واضح کر دوں آج سپریم کورٹ میں یا فریدی صاحب کی سربراہی میں جو پینچ تھا انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کو ہم already relief دے چکے ہیں کیونکہ جب کسی آہ جج کے خلاف transfer application آ جائے تو وہ final order pass نہیں کر سکتا یہ law میں لکھا ہوا ہے تو لہٰذا جب ہم یہ order already دے چکے ہیں کہ آپ کی transfer application take up ہوگی آپ کی criminal revient کے ساتھ سنی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے interim relief already موجود ہے اس لیے انہوں نے notice کر دیا ہے یہ آپ سارے میڈیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماریو دلاوہ چکے ایک متاثب جج ہے جس کے خلاف already ہوں درخواستیں آ چکی ہیں اور سپریم کورٹ direction دے چکی ہے اس آباد ہائی کورٹ کو کہ ان transfer application کو criminal revient کے ساتھ مل کے decide کریں اور اس آباد ہائی کورٹ کے چیف جسے صاحب کو فائی کو یہ case نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا ان کو خود اس کو final decision کرنا چاہیے تھا لہٰذا اس حوالے سے جو لور کوٹ ہے وہ اس کو military secretary کو کوٹ witness کے طور پر چونکہ وہ related ہے facts جانتا ہے اس کو وہ طلب کر سکتی ہے چونکہ ہماری جو defense witness ہے وہ ہمارے control میں نہیں ہے ہم ان کو طلب نہیں کر سکتے یہ کوٹ witness کے طور پر آئے گا ایک چیز صرف میں واضح کر دوں آج کے حوالے سے صدار صاحب نے بڑی تفصیل سے گیان کر دیا ہم اس وقت کی عدلیہ کو headed by the chief justice عمرتہ بنیال صاحب کو آج ہم salute پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جس طرح حکومت نے اس کو delay کرنے کی غرص سے توالت دینے کی غرص سے جو delaying tactics پہلے دن سے استعمال کر رہے ہیں اور کل application دی کہ اس کو آپ larger یا full court میں لے جائیں مقصد صرف یہ تھا حالانکہ صدار صاحب اور صدار صاحب پہلے دن سے اور ہم سب کی رائے تھی کہ آپ full court بنائیں لیکن چھوٹیاں ہیں full court available نہیں ہے تین جج سہبان already دو جج سہبان معذرت کر چکے ہیں اور ایک جج ساتھ کے اوپر ان کا اعتراض آ چکا ہے اس لیے full court تو ہو نہیں سکتا ہے لیکن larger bank بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ case اب چھوٹیوں میں fix ہو رہا ہے لوگوں کے 102 لوگوں کے families کے اور ان اشخاص کے بنیادی حقوق کا سوال ہے یہاں جہاں بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کا سوال ہو وہاں کبھی عدالتیں خاموش نہیں رہتی اور ان عدالتوں نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے لہذا آج جو بے آئین ملک ہو چکا ہے اس لیے public پوری ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ کون کس وقت عدلیہ آزاد تھی کون آئین کی والا دستی کے لیے کام کر رہا تھا اور کون جو سو کار جمہوری طاقتیں ہیں آئین کی پامالی کے لیے کام کر رہی ہیں یہ سب تاریخ میں لکھا جائے تھے موسیقی